اسلام علیکم ایفریون آج میں آپ کے ساتھ سمپل سی اور بہت آسان پینک ٹی کی ریسپی شیئر کروں گی جس کے لئے ہمیں چیزیں چاہیے ہوں گی وہ یہ ہیں کشمیری چائے پانچ ادت الائچی اور چینی اب میں نے ایک دیش کی لیا اس میں ایک کپ پانی ڈال دیا اور اس میں میں نے ایک دال چینی کا ٹکڑا ڈال دیا اور وہ جو الائچی ہیں تھی ان کو توڑ کے ڈال دیا اور پھر اس میں میں نے ڈالا ہے کشمیری چائے تقریباً ڈیڑ چمچ ایک کپ میں میں نے پانی ڈال دیا اور اس کو میں اچھی طرح سے بوائل کروں گی تاکہ اس کا جتنا بھی سارا ذائقہ نچڑ کے اس پانی میں آج ہے ٹھیک ہے ہم نے اتنی دیر اس کو پکانا ہے تقریباً چار سے پانچ منٹ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ ایک دودھ کا کپ ڈال دینا کیونکہ میں جسٹ ایک کپ کی پرفیکٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں اور ہم نے اچھی طرح سے ہلاتے رہنا ہے ٹھیک ہے ہلاتے ہلاتے اس کے اندر ہی پنک کلر پڑا ہوتا ہے یہ جو ابھی ہوتا ہے یہ پنک ہو جاتی ہے کشمیری چائے جو آپ ریڈی میٹ وائر سے لاتے ہیں نا تو اس میں یہ ایسے ہوتا ہے اور اگر آپ جو اس سے بھی آسان ریسپی اگر آپ جاتے ہیں تو وہ بھی میں جلد آپ سے شیئر کروں گی پھر اس کے بعد جب ہماری چائے تقریباً پک چکی تھی تو میں نے اس کے اندر ڈال دی دو چمچ چینی ایک کپ چائے ہیں ایک کپ ہے تو ہم چینی جو ہے دو دو ٹی سکون ڈالیں گے یہ اس کی میجرمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے سمپلی اب ہم اس کو دوبائے سے دو سے تین منٹ تک اچھی طرح اور پکا لیں گے تاکہ یہ کڑک سی بنجھے اور ہلاتے رہیں گے سات سات یہ دیکھیں ہماری ٹی جو ہے وہ مارشل سے بہت اچھے طریقے سے تیار ہو رہی ہے اس طرح اگر آپ کرتے ہیں نا علائی چی کی بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے کشمیری چائے کی بھی بہت اچھی خوشبو آتی ہے اب تقریباً ہماری جو چائے وہ تیار ہو چکی ہے اب ہم اپنا چولہ بند کر دیں گے اور اس کو ایک کپ میں ڈال دیں گے یہ ہے جی ہماری پنک چائے ریڈی ہو کے آپ اس میں ڈرائی فروٹ وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں ڈالے جس اسی طرح سرف کی ہے آئی ہو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک سبسکرائ شیئر کرنا مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو